اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے کل تین تاریخ بہتی خاص دن بلغام کارپوریشن چناؤں کے لیے اوٹنگ ہو رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے کل چھٹی کا اعلان بھی کیا گا ہے تاگر زیادہ تر لوگ چناؤں میں حصہ لے سکے سکول کالیجز کو بھی چھٹی دی گئے ڈی سی بلغام نے تمام عوام سے گزارچ کیے کہ کسیر تائدات میں اوٹ کر اپنے نمائنگوں کو منتقب کرے لہذا نیجی کمپنیوں کو بھی تین تاریخ بہن کے کل کو چھٹی رہ گئے ویسے چناؤں کے مدنظر کسی طرح کی بھی کینوزنگ یعنی نشروع اشارت پر پابندی لگا دی گئی ہے امیدوار گھر گھر جا کر ہاتھ جوڑ کر اوٹ مانگتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اسی دوران کچھ عظیب عظیب چیزیں دیکھنے کو مل رہے کئی جگہ پر امیدواروں سے بحث کرتے دیکھا جا رہا ہے پر اکثر تو تڑاک سے بات کرنے والے امیدوار اوٹر کو ناراض نہ کرنے کے لیے سبر کے گھونٹ پیے جا رہے کچھ جگہوں پر پیسوں کو بھی باتنے کی خبر حاصل ہو رہی ہے تو ہر جگہ پر کھانے کے لنگر بھی لگایا جا رہے ہر حال میں اوٹروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں ہر کوئی نظر آ رہا ہے پہلی مرتبہ پارٹی نیچاند پر چناؤں لڑا جا رہا ہے تقریب انواروں میں دس سے زائد امیدوار ہی دکھائی دے رہے ہر امیدوار کو جیتنے کا بھروسہ ہے اور اسی بھروسی کی بنیاد پر کچھ لوگوں سے قرضہ اٹھا کر بھی خرچہ جاری رکھا ہوا ہے سبھی جانتے ہیں کہ پڑھالی کا شخص یا نیک تقویٰ پریزگار ایسے شخص کو جیتنا ہوگا لیکن اگر پیسہ نہیں ہو تو شاید ہی کوئی اسے اوٹ دے سکتا ہے اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا ہے اور یہی ہے آج کل کی سچ ہے اگلی محولنے کے کٹوں پر بیٹھ کر اپنا وقت گزارنے والوں کی جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے اچانک مصروفیت بڑھ گئی ہے کچھ لوگ آدھا دن ایک پارٹی کے دفتر میں تو آدھا دن دوسرے پارٹی کے دفتر میں نظر آئے آج کی رات گویا امیدواروں کے لیے بڑی رات کی طرح ہے ویسے تو کافی لوگوں کی نید اتقلال حرام ہی ہے کیونکہ بھروسہ تو جیتنے کا دل آ رہے ہیں پر جب تک نتیجے نہیں آتے تب تک کچھ ٹھوس فیصلہ مشکل ہے جس طرح امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے تقریبا وارڈوں میں ایک ہزار سے پندرہ سو کے درمیان بھی اگر کوئی ووٹ لے لیتا ہے تو جیتنے کے امکانات کافی ہے کچھ وارڈوں میں تو دو کے جھگڑے میں تیسرے کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے سیاست پارٹیوں کا ٹکٹ نہ ملنے سے بھاگی امیدواروں پر کاروائی کا اشارہ تو پارٹیوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے اور دیا بھی گیا ہے بھاجپا کی جانب سے سات پر تو کانگریس میں دو بھاگیوں پر کاروائی کی طرح حاصل ہوئے خیر اب سیاست پارٹیوں کو کتنا فائدہ ہوگا یا نقصان یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چل سکتا ہے خیر کل تین تاریخ کو سات سال کے تمیل عرصے کے بعد کارپوریشن چناؤ ہونے جا رہا ہے 28 وارڈوں میں خواتین امیدوار ہے سمیتی کی جانب سے بھی کوشش جاری ہے کہ کسی طرح سے پھر سے کارپوریشن میں اختدار قائم ہو سکے بیلگام کارپوریشن کی تاریخ میں سب سے زیادہ مراتھی زوان بولنے والوں کا ہی قبضہ رہاں صرف پانچ مرتبہ کنڑ میر اختدار پر رہے موجودہ چناؤں میں اردو امیدواروں کی بھی تائدات میں اضافہ ہو سکتا ہے اسی بھی طرح حاصل ہو رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق وارڈ نمبر ایک دو چھے گیارہ بارہ تیرہ اٹھرہ بیس پچیس چاونتیس ستتیس اٹھتیس میں اردو امیدوار جیت سکتے اگر ہار بھی رہے تو کلکل کم مارجن سے ہاریں گے ایسا قیاف لگایا جارہا یہ بھی سچ ہے کہ کسی ایک کو اکثریت نہیں مل سکتی لیا جارہ بھاجپا کو ستہ سے باہر رکھنے کے لئے کانگریس سمیتھی اور آزاد امیدوار مل کر کارپوریشن میں حکومت حاصل کر سکتے جائر ہے اردو کارپوریٹر کو ڈیپٹ میر بھی بننے کا موقع حاصل ہو سکتا ہے اس چناؤں میں ایک نیا ناراض سنیتھی کی جانب سے بھی دیا گیا یم پلس یم کا مرات امیدوار اگر زیادہ جیت درج کر سکتے ہیں تو بیلغام کی سیاست اور الگ موڈ لے سکتے ہیں کیونکہ بھاجپا شہری ستہ پر پچھڑتی نظر آ رہی ویسے تو پارٹی ٹکٹ نہ ملنے سے ملکی ستھک پارٹیوں سے ناراضگی بھی دیکھ جاری تب ہی تو تبیلہ سے کارپوریٹر کا خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پارٹیوں نے پانی فیر دیا ایک اور بات ہی ابھی رہی کہ بڑی سیاست پارٹیوں میں خریبیوں کو ہی ٹکٹ دینے کا بھی لگا جا جس سے ناراضگی میں اور اضافہ ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں آزاد امیدوار ان کی بھی فیرس ستویل ہوتی گئی اور انہوں نے بھی چنانوی میدان میں قسمت آزمائیا اب کانوازنگ کی تصویر بھی بدل چکے ہمیشہ شو اور سپیکر کے آوازیں اس بار بہت کم نظر تو آئی پر بڑے بڑے جلاس میٹنگوں سے بھی زیادہ خوبیہ طور پر اوٹروں کو ملنا جلنا جاری رکھا اس سے کونس امیدوار جیتے گا یا ہرے گا کہنا آسان نہیں ہے اس چنانو کی ایک اور اچھی بات یہ رہی کہ چنانو کا اعلان اچانک جس سے امیدواروں کا خرچ کچھ حد تک کم ہو گیا پچھلے انتخابات میں پیسوں کو خرچہ کرتے گاتے امیدوار آخر میں بیچارہ ہو جاتا تھا چنانو ہارنے کے بعد تو پندرہ دن کئی نظر ہی نہیں آتا جو بھی ہو جلدوازی کا کچھ فائدہ امیدواروں کو ضرور ہوا ہے پر عوام کے لیے فیصلہ کرنا کچھ حد تک یہ بھی مشکل ہے کہ تمام محلے کے ہی ہیں اور سبھی جان پہچانو والے ہیں اور یہی کشمکش میں اوٹوں کی تقسیم لازمی نظر آ رہی ہے آج بھی اکتلاح حاصل یہ کہ کئی جگہوں پر جماعتوں میں امیدوار کو لے کر اکتلافات نظر آئے کچھ جگہوں پر فیصلے تو ہوئے ہیں لیکن امیدوار کو لے کر جتنا اس بار مختلف رائے دیکھی گئی شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود بھی اس بار پہلے سے بھی زیادہ اردو امیدوار جیت سکتے ہیں کیونکہ وارڈوں کی جو پنر رچنا کی گئی ہے یعنی کہ تعمیر نوز کا فائدہ اردو کارپروڈن کے لیے ہو سکتا ہے خیر اس بار اشتہار بازی سوشل میڈیا پر ہی زیادہ نظر آئی پر کچھ امیدواروں نے عوام سے تو بہت بڑے وادیں کیا ہیں قسم خائیہ پر کہتے ہیں کہ سیاست میں جھوٹ کا بھی بہت زیادہ بول بالا رکھتے ہیں اس کے سب سے بڑے مثال پردان سیوک کہنے والے سے ہی لے سکتے ہیں کل چناؤں ہے پر کچھ امیدواروں نے پیمپلیٹس پرچے سوشل میڈیا میں اشتہار آپ کے روپیا اب تک ادا نہیں کیے بیچار پرٹنگ والے چکر کاٹ رہے ہیں پر امیدوار ہاتھ نہیں لگ رہا اب اسے کیا کہا جائے ابھی بنیاد ہی جھوٹ سے ہو اب اسے کیا کہا جائے اب کیا عوام کا نمائندہ صحیح ہوگا خیر کل صبح سات بجے سے چھے بجے تک اوٹنگ ہوگیا اور بیلغام شہر پر کس سیاسی پارٹی کا اقتدار ہوگا اس کا فیصلہ عوام کی جانب سے کیا جائے گا عوام کو بھی چاہیے کہ چند روپیوں میں اوٹ بیچ ہوگے تب پانچ سال پستہ ہوگے پڑے لکے امیدواروں کو اپنا اوٹ دے کر مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں چھے تاریخ کو نتیجے ظاہر ہوں گے تب تک کچھ دعوے کے ساتھ کہنا مشکل ہوگا ہم سب انتظار ہی کر سکتے ہیں یہ تحادل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ